بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس ویلکم ٹو لرننگ مانجمنٹ سسٹم سپیرے گروپ آف کالجز میں ہوں پروفیسر افتخار بٹ آج ہم نے کمپیوٹر سائنسز پارٹ ٹو کا لیکچر نمبر فور ڈسکس کرنا ہے گزشتہ لیکچر میں ہم فائل کی دو ٹائپس ڈسکس کر چکے ہیں جن میں سے پہلی ٹائپ تھی یوزیج پائنٹ آف ویو اور دوسری تھی فانکشنل پائنٹ آف ویو آج ہم ڈسکس کریں گے فائل کی تیسری ٹائپ جو کہ ہے سٹوریج پائنٹ آف ویو سٹوریج پائنٹ آف ویو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فائل کی وہ اقسام جو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے حوالے سے کی جاتی ہیں یعنی جب آپ کا ڈیٹا میموری میں یا ڈسک میں سٹور ہوتا ہے تو کس طرح کی فائل جہاں وہ کریئیٹ کی جاتی ہیں تین طرح کی فائل ٹائپس ہوتی ہیں پہلی ہے سیکوینشل فائل دوسری ہے ڈائریکٹ یا رینڈم فائل ہوتیسری ہے دیکس سیکوینشل فائل یہ تین ٹائپس آپ نے یاد رکھنی ہے یہ تینوں ٹائپس ہیں سٹوریج پائنٹ آف ویو سے تو شروع کرتے ہیں سیکوینشل فائل سیکوینشل فائل اس کے نام سے بازے ہو رہا ہے سیکوینشل کا مطلب ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ یعنی اس فائل میں ڈیٹا اسی ترتیب سے سٹور ہوتا جاتا ہے جس ترتیب سے فائل میں آپ اس کو انٹر کرتے ہیں یعنی جیسے جیسے ڈیٹا فائل میں آتا جائے گا جس ترتیب سے آپ اس کو فائل میں انٹر کریں گے اسی طرح سے ہی اسی ترتیب سے اسی آرڈر میں ہی وہ فائل کرنے ڈیٹا سٹور ہوتا جائے گا اس طرح کے ڈیٹا سٹور کرنے کے لئے فائل کے اندر زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے یا زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ جیسے 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 ڈیٹا آپ جس سیکونس سٹور کرتے جائیں گے اسی سیکونس یا اسی آرڈر سے ہی وہ ڈیٹا اس فائل کے اندر سٹور ہوگا so it takes time for the storing and processing جس ترتیب سے ڈیٹا آپ نے فائل میں سٹور کیا ہوگا اسی ترتیب سے ہی آپ ڈیٹا فائل سے دوبارہ ایکسس بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو دوبارہ سے اسے ڈیٹا کو دیکھنا ہے تو جس ترتیب سے ڈیٹا کو سٹور کیا گیا ہے اسی ترتیب سے ہی ایک کے کر کے آپ تمام ریکارڈز کو گو Thru کر کے ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک فگر دیکھتے ہیں اب فرس کریں کہ آپ نے یہاں پر کچھ ڈیٹا سٹور کیا ہوا ہے کچھ ڈیٹا آپ نے یہاں سٹور کیا ہے کچھ ڈیٹا یہاں پر ہے ڈیٹا سٹور کیا گیا ہے اگر آپ نے اس لوکیشن پر موجود ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے تو آپ کو پہلے پہلی لوکیشن کا ڈیٹا ایکسس کرنا پڑے گا پھر دوسری لوکیشن کے ڈیٹا پر پہنچیں گے پھر تیسری لوکیشن اور پھر فائنلی آپ اپنی اس ریکوائیڈ لوکیشن پر پہنچیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ریکوائیڈ ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہو تو اس سے پریویس جتنے بھی ریکوارڈ یا جو بھی ڈیٹا موجود ہوگا پہلے آپ کو اس سے گو تھرو کرنا پڑے گا پھر آپ اپنے فائنلی اس دسکنیشن ڈیٹا پر پہنچیں گے اس میں زیادہ ٹائم اس لیے ویسٹ ہوتا ہے کہ اگر فرس کریں فائل بہت بڑی ہے جس میں بہت زیادہ ریکوارڈ موجود ہیں تو آپ کو اپنے ریکوائیڈ ریکوارڈ یا ڈیٹا پر پہنچنے کے لیے اس سے پریویس جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اس سے پہلے گو تھرو کرنا پڑے گا تو اس لیے بہت سارے ٹائم اس میں ویسٹ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیکوینشل فائل کے کیا کیا فائدہ ہمیں ملتے ہیں دیکھیں سیکوینشل فائل میں ڈیٹا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جس ترتیب سے آپ فائل میں انٹر کریں گے اسی ترتیب سے وہ ڈیٹا فائل میں سٹور ہوتا جائے گا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو اگر ایسے ہی کسی دوسرے اپلیکیشن یا پروگرام میں کوپی کرنا ہو اس کو وہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہو تو ڈیٹا ایسی دوسرے پروگرام میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی فائل مائکروسوفٹ ایکسس میں بنائی ہے سیکوینشل فائل وہاں پہ کریئٹ کی ہے اور آپ کو اگر سیم وہی ڈیٹا ایکسل میں چاہیے اسی ترتیب کے ساتھ تو آپ کو فائدہ ہی ملے گا کہ آپ پورا کا پورا ڈیٹا وہاں سے ایکسل کے اندر کوپی کر سکتے ہیں یعنی ان کی جو پورٹیبیلٹی کی ڈگری ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ چونکہ ڈیٹا ایک ترتیب کے ساتھ سٹور کیا گیا ہوتا ہے اور اگر آپ نے سارے ریکارڈز کو ایکسس کرنا ہو تو آپ ریکارڈ نمبر ون سے سٹارٹ لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام ریکارڈز کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ اس کے دو بڑے فائدے ملتے ہیں لیکن اس کے جہاں فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں نقصان صرف یہی ہے کہ اس میں ریکارڈز کو ایکسس کرنا میں خاصا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اگر فائل بہت بڑی بنائی گئی ہے تو مثال کے تو دوبارہ سے پھر اسی پکچر کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پرٹیکلر ریکارڈ پر جانا ہو اور وہ ریکارڈ بہت آگے کر کے موجود ہو تو پھر آپ کو اس سے پریویس سارے ریکارڈز کو مثال کے طور پر اگر آپ ریکارڈ یہاں پہ ایکسس کرنا چاہتے ہیں اور وہ ریکارڈ لوکیشن نمبر فیفٹین پر پڑا ہوا ہے یہاں پہ لوکیشن نمبر فیفٹین ہے اور آپ ظاہری بات ہے کرنٹلی لوکیشن نمبر ون پہ ہیں تو آپ کو پہلے لوکیشن نمبر ٹو ریکارڈ نمبر ٹری فور اسنا پہلے چودہ لوکیشن کو کروس کرنا پڑے گا اور پھر آپ اپنی ریکوائیڈ لوکیشن میں جاگے اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں جس سے کافی ٹائم ویسٹ ہو سکتا ہے اب آتے ہیں دوسری ٹائپ کے طرف جو کہ ہے ڈائریک یا رینڈم فائل دیکھیں اس کے بھی نام سے بڑی آسانی ہو رہی ہے ڈائریک کا مطلب ہوتا ہے ویڈاوٹ اینی سیکویںس اور رینڈم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی ترتیب کے یعنی یہ فائل کی وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں ڈیٹا کو آپ ویڈاوٹ اینی سیکویںس اور آرڈر ڈائریکٹلی یا رینڈم لی ایکسس کر سکتے ہیں یعنی اس میں جو ڈیٹا سٹور ہے وہ آپ ویڈاوٹ اینی سیکویںس ایکسس کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ایکسس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ پورٹیکلر ایڈرس پہ سٹور کیے گئے ہوں جیسے کوئی ہاؤسنگ کالونی ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی گھر بنتے ہیں ان کے پورٹیکلر نمبرز ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی گھر میں جانا ہو تو آپ نمبرز کو ڈائریکٹلی ایکسس کر کے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ڈائریکٹ یا رینڈم فائل میں تمام جو ریکارڈ ہوں گے وہ پورٹیکلر ایڈرس کے اوپر سٹور کیے جائیں گے اور ان میں سے کسی بھی ریکارڈ کو آپ ڈائریکٹلی ایکسس بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیڈیز یا ڈیوڈیز پر جو میوزک سٹور کیا جاتے ان کے ڈائریکٹ نمبرز ہوتے ہیں ڈائریکٹ نمبر ٹو ڈائریکٹ نمبر تیری ڈائریکٹ نمبر فور سوان اور اگر آپ نے کوئی بھی ڈائریکٹ پلے کرنا ہو تو آپ اسے ٹریکٹ کا نمبر بتا دیتے ہیں وہی ٹریکٹ ڈائریکٹلی ماں پہ پلے ہو جاتا ہے اسی طرح اس فائل میں بھی ہوتا ہے کہ تمام ریکارڈز کو آپ کسی بھی ریکارڈ کو ڈائریکلی ایکسیس کر سکتے ہیں اب چونکہ تمام ریکارڈز اپنے پرٹیکلر لوکیشن میں سٹور کے جاتے ہیں اس لیے ہر لوکیشن کا اپنا ایک یونیک اڈریس ہوگا اور اسی اڈریس کے تھوڑا آپ اس ریکارڈ کو ایکسیس کریں گے اس فگر کو ہم دیکھتے ہیں فرس کریں کہ ہمارے پاس میموری میں یہاں پہ ایک ڈیٹا سٹور ہے ایدھر بھی partido اگلی اہر پہ بھی ہے تو آپ کو اس ریکارڈ کو ایکسس کرنے کے لیے اس سے پریویش جو ریکارڈ جان کو ایکسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے ڈائریکلی اس ریکارڈ کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ تمام ریکارڈ جان کو ہوں اسی ایڈریس پر ہ Sangam Thirty پہ پہنی پہاں اور کسی ایڈریس پہ آتی ہے اور توسراouflہ نی root مال لکر پہ آخون ہے اور چوتھای ایڈریس پہ بھی ریکارڈ کو وہاں پہ ایکسیس کر سکتے ہیں اس طرح کی جو فائل آرگنیزیشن ہوتی ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے ڈسک میں فائل کو سیف کرنے کے والے سے آپ میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ مختلف فائل ہارڈ ڈسک میں سیف کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اس کو سیکمس میں سٹور کرنا ہے یا کونس ایڈریس پہ سٹور کرنا ہے لیکن جیسے ہی آپ کی فائل سٹور ہوتی ہے کمپیوٹر ڈسک میں اس کا ایک پارٹیکلر ایڈریس بنا دیتا ہے اور اس ایڈریس پہ آپ کی اس فائل کو سٹور کر دیا جاتا ہے اور جب آپ فائل کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈائریک فائل کو اوپن کرتے ہیں آپ کو ترتیب سے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اس کی دوسری ٹائپ تھی ڈائریک یا رینڈم فائل تیسری ٹائپ ہے انڈیکس سیکوینشل فائل اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ فائل سیکوینشلی بھی ایکسیس ہو سکتی ہے اور رینڈم لی بھی یعنی اس میں جو ریکارڈ یا ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ بھی ایکسیس ہو سکتا ہے اور اس کو ہم ڈائریک بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ظاہری بات ہے پھر آپ کو لیدہ سیکس کی انڈیکس بنانی پڑتی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس کمپیوٹر کی بک ہے اب آپ چاہیں تو اس بک کو چیپٹر نمبر وان سے پڑھنا شروع کریں پیج نمبر وان سے پہلے چیپٹر وان پڑھنا ہے پھر چیپٹر ٹو پھر چیپٹر تھری سنا ایک ایک کر کے تمام چیپٹر اس کو پڑھتے جائیں دوسرا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک کے انڈ پر ایک انڈیکس بنائی جاتی ہے یہ سمٹیب بک کے سٹارٹ میں بھی انڈیکس ہوتی ہے اگر آپ نے کسی پرٹیکلر ٹاپک کو پڑھنا ہو تو آپ اس انڈیکس میں جائے اس پرٹیکلر ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور اس کا پیج وہاں پہ لکھا تھا اس کا سامنے وہاں سے اس کا پیج نمبر دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پیج کو دیکھتے ہوئے ڈریکٹ اس ٹاپک کو بک میں اوپن کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بک کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں سیکوانچلی بھی اور رینڈم لی بھی سیم یہ فائل بھی دو طرح سے ایکسس ہوتی ہے سیکوانچلی بھی اور رینڈم لی بھی اب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اگر ریفرس کریں مین ڈیٹا موجود ہے جہاں پہ آپ کے سارے ریکارڈز موجود ہیں تو ادھر آپ نے کسی بھی پرٹیکلر ریکارڈ کو ایکسس کرنے کے لیے اس کا ایک انڈیکس منع لیتے ہیں اب اس انڈیکس کے تھو آپ اس مین فائل سے اپنا پرٹیکلر ریکارڈ جو وہ ایکسس کر سکتے ہیں یعنی آپ کو اس مین فائل سے کسی بھی ریکارڈ کو ایکسس کرنے کے لیے ایک الہدہ سے انڈیکس بنانے پڑے گی اور اس انڈیکس کے تھو آپ یہاں سے ریکارڈز کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی تمام جو ریکارڈز ہوں گے وہ اپنے پرٹیکلر ایڈریس یا لوکیشن پر سٹور کرنے پڑیں گے اور پھر آپ کو ایک انڈیکس بھی اس کے لیے الہدہ سے بنانے پڑے گی اور الہدہ انڈیکس فائل جو گی وہ آپ کو الہدہ سے store بھی کرنی ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا sequential file random یا direct file index sequential file index sequential file میں آپ کی main file کے ساتھ اس کی ایک index file بھی create کرنے پڑتی ہے جیسے ہی آپ کی main file میں کو record update ہوگا جیسے آپ یہاں پہ مزید کو record add کرتے ہیں یا delete کر دیتے ہیں تو index file کے اندر بھی وہ changes ہوتی ہیں وہ بھی update ہوگی ساتھ ساتھ جیسے book کے اندر chapter نے add ہوگا تو index بھی add ہو جائے گی change ہو جائے گی اور اگر آپ کسی chapter کو topic کو book سے نکال دیتے ہیں تو index میں بھی اس کو remove کرنا پڑتا ہے index sequential file کی processing جو time ہوتا ہے وہ بالکل random file کے برابر ہوتا ہے صرف یہ بات یاد رکھے گا sequential file کے اندر processing time زیادہ required ہوتا ہے کیونکہ data sequence میں store ہوتا ہے اس لئے آپ کو اسی particular record کو access کرنے کے لئے ایک ترتیب سے جانا پڑتا ہے جبکہ index sequential file میں آپ index کرتے ہو record کو access کرتے ہیں اور random file میں آپ direct کسی بھی file کو access کر سکتے ہیں record کو access کر سکتے ہیں اس کا صرف drawback index sequential file کا اتنہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو چونکہ لیدہ سے index file بنانے پڑتی ہے اس کو اپنے main file کے ساتھ آپ کو pair کرنا پڑتا ہے تو تھوڑی سی space آپ کی disk کے اندر یا storage media کے اندر اکیوپائی ہوتی ہے جس سے تھوڑا سا space کا اشہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت بڑا کوئی issue نہیں ہوتا تو صرف اس کا drawback اتنا ہی ہے کہ آپ نے چونکہ لیدہ سے main file کے ساتھ سے index file بنانی ہوتی ہے تو اس کے لئے storage media کے اوپر لیدہ سے memory یا space اکیوپائی ہوتی ہے تو students یہاں پہ آج ہمارا یہ topic بھی ختم ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو file کی تینوں types اس کا topic بھی ختم ہوا امید ہے کہ آپ ان تینوں types کو بہت اچھے دیکھیں انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے انشاءاللہ next topic کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ